اسلام علیکم فرینڈز میں ملک بکار احمد لائٹنگ لائب یوٹیوب فینلل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل ہوں ہم نے کچھ سائن بورڈ بنائے تھے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کوئی سائن بورڈ بنوانا ہو یا اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سائن بورڈ کیسے بنتے ہیں کس سائز کے بنتے ہیں ان کی قیمت کیا ہوتی ہے کون کون سے کلرز ہوتے ہیں کون کون سے فلیشرز ہوتے ہیں تو چلیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ساری کی ساری معلومات دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ والا سائن بورڈ دکھاتا ہوں احمد گلگت بلتستان ہوتل لکھا ہوئے اس میں اور ایرو کا سائن بنا ہوئے اور بارڈر لگا ہوئے سائیڈ پر اس کے سائز کی بات آپ کو میں بتاؤں تو اس کی جو ورث ہے وہ دھائی فوٹ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ چار فوٹ ہے چار فوٹ بھائی دھائی فوٹ کا سائن بورڈ ہے لوئے کے فرم میں بنا ہوئے آؤٹڈور کے لیے بنا ہوئے اس کو ہم بارش میں بھی لگا سکتے ہیں یہ اس کے اوپر ہم نے سائیڈ پر یہ فٹنگ کے لیے ہم نے یہ ہک نکالے میں ہے تین عدد کہ اس کو سائیڈ پر دیوار وغیرہ پر پول وغیرہ پر لگا کے یہ اس میں سراخ وغیرہ وغیرہ پر پیچ وغیرہ لگایا جا سکتے ہیں اس کے اندر باقی اس میں اندر لائٹوں کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے جونسا احمد ہے اس کی باہر کی لائٹ جونسی ہے ریڈ رکھی ہوئی ہے گلگت کی گرین رکھی ہوئی ہے بلتستان کی بھی ریڈ ہے اور ہوتل کی بھی گرین ہے اور ایرو جونس ہے وہ بلو کلرک ہے اور بارڈر کی بات کریں تو بارڈر میں اس میں ہم نے تین کلر ریڈ کی ہیں ریڈ ہے وائٹ ہے اور یلو ہے اس کے اندر فلیشنگ کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے ملٹی قسم کا فلیشر لگایا ہے جو ملٹی فنکشن کرتا ہے کبھی بارڈر ایک سائیڈ پر گھومتا ہے کبھی دوسری سائیڈ پر گھومتا ہے کبھی سٹل ہو جاتے ہیں کبھی اندر کی لکھائی اک اکر کے لفظ چلتے ہیں سلو بھی چلتا ہے تیز بھی چلتا ہے اب اس کی بنیسبت ہے یہ ساتھ ہی ہم نے کوئٹا کیفے کا بورٹ رکھا ہے اس کا سائز ہے تین فوٹ بھائی دو فوٹ اس کے اندر جو فلیشن ہے وہ سمپل لگے ہیں اب آپ ان دونوں کے فلیشر کا فرق دیکھ سکتے ہیں کوئٹا کیفے والے میں سمپل فلیشر ایسے ہیں کہ وہ اک اکر کے لفظ چلتے ہیں پھر اکٹھے چال جاتے ہیں اور بارڈر اے کی طرف رہن کرتا ہے یہ احمد گلگل بلتستان ہوتل والے میں جو انسا فلیشر ہے وہ بہت سارے افیکٹ دیتا ہے اس کے اندر ہم نے احمد گلگل بلتستان ہوتل والا جو انسا بورڈ ہے اس کے اندر ہم نے فلنگ بھی دی ہوئی ہے اندر سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا لائٹ کافی تیز ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح آپ کو کلیر شاید نظر نہ آ رہی ہو یہ دیکھیں اندر ساری ہم نے فلنگ دی ہوئی ہے وائٹ کلر کی جبکہ اس کے اندر جو انسا کوئٹا لکھا ہے صرف اس کے اندر فلنگ ہے اور نیچے جو انسا نجیب کیفے ہے اس کے اندر فلنگ نہیں ہے تو اس کی اگر اب ہم آپ کو قیمت کی بات کریں تو یہ پندرہ سو روپے سکیر فوٹ کے حساب سے بنتے ہیں ڈھائی بھائی چار فوٹ کا یہ سائن بورڈ ہے ڈبل سائٹ بنا ہوئے تو دونوں سائٹیں کاؤنٹ ہوں گی ڈھائی بھائی چار فوٹ جو ان سے آپ کا دس فوٹ بن جاتا ہے دس فوٹ ایک سائٹ دس فوٹ دوسری سائٹ بیس فوٹ یہ سائن بورڈ بن جاتا ہے اور اس کی قیمت بنتی ہے تیس ہزار پیا جو بھی سائز آپ کو بنوانا ہوگا وہ پندرہ سو روپے سکیر فوٹ کے حساب سے بن جائے گا اور اس کی جو پاور سپلائز وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر ہی لگی ہوتی ہیں صرف بجلی کی وائیڈ نکلی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح اگر اس کی بات کریں تو یہ تین بھائی دو فوٹ کا سائن بورڈ ہے اس کے اندر بھی گرین ریڈ اور بلو کلر یوز ہوئے میں ہیں ایرو میں چوبیس گھنٹے سروس میں یلو کلر یوز ہوئے میں ہیں اور بارڈر میں اس کے اندر بھی تین کلر کے بارڈر بنائے میں ہیں لیکن اس کا اور اس کا ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں ریڈ گرین بلو بارڈر بنا ہوئے اور اس کے اندر وائیڈ یلو اور ریڈ کلر کا بارڈر بنا ہوئے باقی قیمت کی بات کریں تو یہ بھی اسی طرح ہی سکیر فوٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے پندرہ سو روپے سکیر فوٹ کے حساب سے اس کی ہائیڈ دو فوٹ ہے ورث اس کی تین فوٹ ہے ٹوٹل چھ فوٹ بن جاتے ہیں ایک سائیڈ کے تو ڈبل سائیڈ ہوگا تو ڈبل سائیڈ کاؤنٹ ہوگا بارہ فوٹ یہ بن جاتے ہیں اور پندرہ سو روپے سکیر فوٹ کے حساب سے اس کی قیمت بنتی ہے اٹھارہ ہزار بیا اور یہ بھی اسی طرح ڈبل سائیڈ بنا ہوئے لوئے کے فریم میں بنا ہوئے اس کے اندر ہینگ کرنے کے لئے یہ حکس وغیرہ لگی ہوئی ہیں دو اوپر لگی ہوئی ہیں دو سائیڈ پہ لگی ہوئی ہیں ان کو ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو اس طرح کے پول کے لئے نکال کے دیں تھوڑا سا چھ انچ دور کر کے دیں جس سے وہ دیوار وغیرہ میں فٹ کر سکیں اس سے آگے چلتے ہیں تو یہ پی ٹین کے سائن بورڈ ہوتے ہیں پی ٹین کا یہ ہم نے کسٹومر کے لئے سائن بورڈ بنائیا ہے اس کی ہائٹ کی بات کریں تو چودہ انچ ہے اور اس کی ورث کی بات کریں تو ستائیس انچ ہے یہ بھی آؤٹڈور ہے وارٹر پروف ہے بارش میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں پی ٹین کے سائن بورڈ بھی آؤٹڈور بھی بن سکتے ہیں انڈور بھی بن سکتے ہیں اسی طرح دوسرے والے بورڈ بھی آؤٹڈور اور انڈور دونوں کے قسم کے بن سکتے ہیں باقی یہ گرین کلر میں میں بنائیا ہے اس کے اندر بھی پانچ کلر ہوتے ہیں ریڈ ہوتا ہے گرین ہوتا ہے بلو ہوتا ہے یلو ہوتا ہے اور وائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی پانچ قسم کے رنگ ہوتے ہیں آپ جس کلر میں کہیں گے اس کلر میں تیار ہو جائے گا تو اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اگر آؤٹڈور والا بورڈ ہوگا تو نوزار پی کا بنے گا اور اگر انڈور والا بورڈ ہوگا تو آٹھ ہزار پی کا بنے گا مزید اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پر بھی آپ کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو پوچھ سکتے ہیں لائٹنگ لائب ہماری شاپ کا نام ہے اور ہمارا نمبر ہے 03335437431 آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے کمنٹ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ادھر راول پنڈی میں ہیں آپ یہاں پر ہماری شاپ پر چکر لگانا چاہتے ہیں تو کالیج روڈ پر ہماری شاپ پر چکر لگا لیں اگر آپ یہاں پر چکر نہیں لگا سکتے خود نہیں آ سکتے تو آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں تو ہم آپ کو سائن برڈ بنا کے کارگو کروا دیں گے انشاءاللہ آپ تک باحفاظت پہنچے گا مزید اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ